بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی آسان سی سمپل کرنچی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج ہم بنائیں گے پیزا سینڈوچ کی ریسپی جو کہ بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آئے گی اور جس کو کھانے کے بعد بچے باہر سے پیزا مگوانا گل بھول جائیں گے نہائیت ہی آسان اور سمپل ریسپی ہے جو کہ جٹ پر سے تیار ہو سکتی ہے گھر میں تو چلیے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے سو گرام دہیں اس میں ہم ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون ریڈ چری پاوڈر وان ٹی سپون بلاک زیرا وان ٹی سپون پریش کوریانڈر وان ٹی سپون تکا مسالہ یا تندوری مسالہ وان ٹی سپون گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ کریشٹ گارلک بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اس کو ہم میرینیشن کریں گے چکن کے ساتھ اس کے ساتھ میرینیشن کریں گے چکن کی میں نے چکن کیوپس لے لیا ہے اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اگر آپ اس کو ریسٹ نہیں دینا چاہتے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو اس کو آپ سکپ کر دیں اس کے بعد اس کو فرائی پین میں یا کڑائی میں لے کر اس طرح سے آئل میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے پکا لیں پانچ منٹ کے لیے ہم فلائم کو کم رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو تیز کر دیں گے فلائم کو اور اس کا پانی ڈرائے کر دیں گے میں نے اس میں ایک چٹکی یالو فور کلر ڈالا تھا اب اس میں کٹی ہوئی کیپسی کم ڈالیں گے شملہ مرچ چکن کو پکانے کے بعد کیپسی کم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ کرنچی رہے اس کا ٹیسٹ جو ہے کرنچ رہے یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہے یہ نرم نہیں ہوئی اب اس کو ہم فل کر سکتے ہیں اب ہم پیٹا پیڈ لے لیں گے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے پکا لیں گے پکانے کے بعد اس کے اوپر ہم آپ چاہیں تو جلی گالک ساوس بھی لگا سکتے ہیں پیزا ساوس بھی لگا سکتے ہیں کیچپ بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیچپ یوز کی ہے اب اس پر چکن کی فیلنگ کریں گے اس کو پر اچھا سا چکن لگا کر بہت ہی اچھے سے ہم اس کی فیلنگ کر کے اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھے سے فیلنگ کی ہے اور اب اس کے اوپر ہم چیڈر چیز لگا لیں گے اس کے اوپر ہم ایک اور پیٹا بریڈ رکھیں گے شارما بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم چیڈر چیز لگائیں گے لگا کر اچھے سے پھیلا دیں گے اس کے اوپر ہم اچھے سے چیڈر چیز لگائیں گے اتنائی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ٹیسٹ آئے گا اس کا بچے بڑے صاحب اسے بہت پسند کریں گے بہت آسان اور نہائیت مزیدار سینوچ پیزا ریڈی ہے تقریباً اس کو ہم کڑاہی میں سٹیم کر لیں گے آپ چاہیں تو کوکنگ ریج میں بھی لگ سکتے ہیں اور مایکرو میں بھی رکھ کر اس کو ملٹ کر سکتے ہیں اس کی چیز یہ دیکھیں جی بہت اچھا سینوچ پیزا ریڈی ہے اسے کھا کر آپ بزار کا پیزا بھول جائیں گے ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ